ڈا کراؤڈڈ روم سیزن ٹو کے ریلیس کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اور اس سیریز کو اپل پلس پر ہندی لینگویج میں تو ریلیس نہیں کیا گیا ہے لیکن آپ اس سیریز کو ہندی سب ٹائٹلز کے ساتھ ضرور دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس سیریز کی پہلی تین اپریسوڈز کو دیکھ کر ختم کیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے اپنے اس ریویو کے ذریعے میرا اس سیریز کی پہلی تین اپریسوڈز کو دیکھ کر جو بھی ایک انیشیل ایکسپیرینس میرا رہا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تو چلا ہم بینہ کوئی تین اپریسوڈز کو دیکھ کر ایکسپیرینس کیسا رہا تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس سیریزی کہانی کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں آپ اس سیریز میں دیکھیں گے کہ 1970s کا دور ہے اور دینی کو پولیس ایک شاکنگ کرائم میں اریسٹ کر لیتی ہے اور پھر ایک انویسٹیگیٹر اس کرائم کے پیچھے کی مسٹری کو سالف کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تو آخر اب وہ کرائم کیا ہے کیوں کیا گیا ہے اور کیا دینی ہی اصل مجرم ہے یا کوئی اور ہے یہ سب جاننے کے لئے آپ کو دیکھنا ہوگا اس سیریز کو اور اب اس ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسرائب ضرور کریں سبسرپشن بلکل پری ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں جانے ہیں لیکن مجھے موٹیویشن ملتی رہے گی کہ میں آگے بھی آپ لوگوں کے لئے ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہا ہوں تو پلیز چینل کو سبسرائب کرنا مت بھولیں اب بات کریں کہ میرا ایکسپرینس اس سیریز کو دیکھ کر کیسا رہا تو سچ کہوں تو مجھے تو تینوں ہی اپریسوڈز اس سیریز کی ابھی تک بہت پسند آئی ہیں جو مسٹری ہے اس سیریز کی اس کو کافی اچھے سے اس سیریز میں بلڈ کیا جا رہا ہے اور کہانی ہر گزرتی اپریسوڈ کے ساتھ اور انٹرسنگ ہوتی چلی جا رہی ہے جو ڈینی کا کریکٹر ہے اس سیریز میں جو ٹوم ہالنڈ نے پلے کیا ہے وہ ایک ڈیمیج کریکٹر ہے آپ ایزیلی اس کے کریکٹر میں ایموشنلی انویسٹ ہو جائیں گے اور اس کریکٹر کو بہت بہت خوبصورتی سے پلے کیا ہے ٹوم ہالنڈ نے آپ کو ان کی پرفارمنس اس سیریز میں بہت پسند آئے گی اور ٹوم کے علاوہ بھی باقی جتنے ایکٹرز ہیں ان سب کا کام بہت اچھا ہے اور ڈینی کے علاوہ بھی آپ کو اس سیریز میں کچھ کریکٹرز پسند آئیں گے اور کچھ کریکٹرز کو آپ پوری طرح سے ہیٹ کریں گے جو کہ ایک اچھی بات ہے اور جس کلف ہنگر پر آ کر اپریسوڈ 3 اینڈ ہوگی اس کے بعد آپ ضرور چاہیں گے اس سیریز کو آگے بھی اور دیکھنا لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ایک سلو برن میسٹری ہے کہانی ایک سلو پیس میں اس سیریز میں آگے بڑھ ہی ہوتی ہے اسی لئے آپ نے اپنے پورے سبر کے ساتھ تینوں اپریسوڈز کو پورا دیکھنا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ شروع کی تین اپریسوڈز دیکھنے کے بعد آپ ضرور چاہیں گے اس سیریز کو آگے بھی اور دیکھنا لیکن اگر آپ کو سلو برن شوز دیکھنا بہت بورنگ لگتا ہے تو پھر یہ سیریز آپ کے لئے نہیں ہے باقی سیریز کا جو میوزک ہے وہ بہت اچھا ہے جو پروڈکشن کالٹی ہے سیریز کی وہ بھی بہت اچھی ہے بہت خوبصورتی سے اس سیریز میں سیونٹیز کے دور کو کریٹ کیا گیا ہے جو کہ دیکھ کر بہت اچھا لگا ان شوٹ میسٹری مجھے اس شو کی ابھی تک تو پسند آئی ہے پرفارمسز بھی مجھے اس سیریز میں سبھی کی پسند آئی ہے خاص طور پر اگر آپ لوگ ٹوم ہالنڈ کے فین ہیں تو پھر یہ سیریز آپ کے لئے کسی ٹریٹ سے کم نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ کو ٹوم ایک بلکل ہی ڈیفرینڈ رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے باقی کریکٹرز بھی مجھے اس شو کے پسند آئے ہیں اور میں ضرور چاہوں گا اس سیریز کو آگے اور دیکھنا اور آپ لوگوں سے بھی میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو سلو برن سائکولوجیکل تھرلرز دیکھنا پسند آتے ہیں تو پھر اس سیریز کو آپ ابھی سے دیکھنا شروع کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ شو ہمیں آگے بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا اور ہاں یہ سیریز فیملی کے ساتھ دیکھنے کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہ شو میں آپ کو کچھ اڈرڈ سینز دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگوں کو یہ سیریز کیسی لگی اپنے اپنے اپنیان کمنٹس وقت میں ضرور دیں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں پھر ملتے ہیں کیسی اور ویڈیو میں شکریہ